جی آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم بہت ضروری بہت امپورٹنٹ میسیج شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں گے اور میں اپنے مسلمان بہن بھائی سے ترخواست کروں گا نہائیت عدب کے ساتھ کہ آج کے میرے ساری میسیج کو سننے کے بعد روشن خیالی سے کھلے دل سے کھلے ذہن سے آپ اس پر غور کریں گے کہ اگر آپ کے گھر حضرت محمد آئیں تو کیا ہوگا اور اگر آپ کے گھر خداوند یسو المسیح آئیں تو کیا ہوگا میں کوشش کروں گا نہائیت عدب سے احترام کے ساتھ کوئی کسی قسم کی غستاخی نہ کروں بے عدبی نہ کروں لیکن یہ میرا حق ہے کہ جو ریفرنسز میں بات لکھی ہوئی ہے وہ تو میں بول سکتا ہوں اور اگر انسان ہوتے ہوئے فطرتی طور پر اس پر کوئی ریاکشن میرا ظاہر ہو میرا خیال جو میرے دل میں آئے اس کا اظہار مجھے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا جی تو اگر زاکر نائق کے گھر میں حضرت محمد آ جائیں یا حضرت مسیح آئیں تو کیا ہوگا یہی میرا سوال ہر ایک مسلمان بہن بھائی سے ہے بزرگ سے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں حضرت محمد آ جائیں تو کیا ہوگا اور اگر آپ کے گھر میں خداوند یسو المسیح آئیں تو کیا ہوگا یہ نہایت سیریس میسیج ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس میں ہر ایک بات کا خیال رکھوں کہ جو میرے دل میں بات ہے موازنہ اور کمپیریزن اس ٹاپک پہ وہ آپ کے دل میں اتر سکے اور میرا دعویٰ ہے میرا چیلنج ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان کھلے دل سے کھلے ذین سے آج کے پیغام کو سنے گا تو وہ اسلام کو چھوڑ کر مسیحت کو ضرور قبول کرے گا یہ وہابی ذاکر نائک حضرت محمد کی آمد عید ملاد النبی یہ نہیں مناتے یہ بڑا چلاک ہے وہابی بڑے چلاک ہیں انہیں بہت ساری باتیں پتائیں اس کا حافظہ بہت تیز ہے اسے ایسی ایسی حدیثیں پتائیں کہ اگر اس کے گھر حضرت محمد آ جائیں تو یہ کیا کرے جی ہاں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کا میرا میسیج یہ ہے اور اگر خداون یسو المسیح آ جائیں تو پھر کیا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری باتوں کی تائد کر رہا ہے کریکٹ کہہ کے کریکٹ کریکٹ صحیح صحیح درست درست ٹھیک ٹھیک تو جی سب سے پہلے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کے گھر حضرت محمد آ گئے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کو حضرت محمد کے کپڑوں کے اوپر سمنس کے داگ ملیں گے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ حضرت محمد آپ کے گھر آ گئے ہیں کوئی شک نہیں رہ چاہے گا پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یا زاکر نائک کیا کرے گا جو حدیثوں کو زبانی یاد لوگوں نے کیا ہویا سارے اسلام کو جانتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ سب سے پہلے اپنے دودھ پیتی بچیاں جو ہیں گود میں دودھ پینے والی چھوٹی بچیاں جو گود میں ہوتی ہیں ابھی چل پھر بھی نہیں سکتی سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے ان کو حضرت محمد سے چھپانے کی جی ہاں کہ حضرت محمد کی نظر ان پر نہ پڑے کیونکہ اگر حضرت محمد کی نظر ان پر پڑ گئی تو حضرت محمد کہیں گے کہ کاش یہ بڑی ہو جائے میرے جیتے جی اور میں اس کے ساتھ شادی کروں نکاح کروں اور نکاح عربی میں صرف ایک کانٹیکٹ کو نہیں کہتے اس کے لیے ایک ایف ورڈ ہوتا ہے کریکٹ ٹرانسلیشن کے مطابق بہرحال یہ ہو کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی دودھ پیتی بچیاں جو ہیں ان کو چھپانے کی ضرورت ہے حضرت محمد سے کیا اس کی کوئی اور تصدیق ملتی ہے اسلام میں قرآن میں حدیثوں میں جی آگے دیکھتے ہیں ابو بکر کے گھر میں جی ہاں حضرت محمد کی انٹری ہوئی ہے اور حضرت محمد نے انٹری پہ ایک چھوٹی سی بچی جو رشتے میں بھتیجی بھی لگتی ہے کیونکہ ابو بکر کو وہ اپنا ایمان میں اور قرآن میں بھائی بیان کرتے ہیں تو آج اس بھائی کے گھر حضرت محمد کی آمد ہوئی ہے تو حضرت محمد کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی چھوٹی سی بچی جو ابھی چھ سال کی بھی نہیں ہوئی اس کو میرے ساتھ بیع دے اس کی شادی میرے ساتھ کر دے جی ہاں جس پر ابو بکر کو غصہ تو آتا ہے لیکن حضرت محمد بعد میں اللہ کو بیچ میں لے آتی ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کو اپنے گھر میں چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو آپ حضرت محمد سے بچا نہیں سکتے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث کے مطابق جب حضرت محمد ابو بکر اور عائشہ کے گھر میں آتے تھے تو عائشہ کے ساتھ کھیلنے والی چھوٹی بچیاں کیا کرتی تھی کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں سمجھا دیا ہوا تھا کہ حضرت محمد آئیں گے تو تم نے چھپ جانا ہے کہیں پہ ان کے سامنے نہیں آنا تو آج میرا مسلمانوں سے سوال ہے آپ کے گھر وہ آ جائیں حضرت محمد اور آپ کی دودھ پیتی بچیاں رشتے میں چاہے آپ کی وہ نواسی ہے پوتی ہے بیٹی ہے بہن ہے بھتیجی ہے کوئی بھی رشتہ ہے اس کا کیا آپ گوارہ کریں گے کہ ایک بورا شخص گھر میں داخل ہو اور اس کو اس نظر سے دیکھے سوچیں اس پر گوھر کریں آج میں چاہتا ہوں آپ ایک سچے دل سے ایک کھلے دل سے کھلے ذہن سے میری باتوں پر گوھر کریں تو وہاں پر جو حضرت عائشہ کے گھر میں حضرت عائشہ کی سہیلیاں تھیں چھوٹی بچیاں ان کے ماں باپ نے سمجھا دیا تھا ان کو کہ جب حضرت محمد آئیں گے تو تم لوگوں نے ان کے سامنے نہیں آنا تو حضرت محمد آتے تھے تو وہ چھپ جاتی تھی دو در بھاگ جاتی تھی اور جب حضرت محمد جاتے تھے تو پھر وہ سامنے آ جاتی تھی اور حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی تھی مسلمانوں ان باتوں پر غور کریں آج حضرت محمد آپ کے گھر میں آ جائیں ان کی آمد ہو تو آپ کو اپنی بچیوں کو حضرت محمد سے بچانے کی ضرورت ہے جی ہاں پھر اس کے بعد حضرت محمد نے حضرت عائشہ کے رشتے کی بات اللہ کی طرف سے کیسے بنائی اب بھی یاد رکھیں وہ چھ سال کی بھی نہیں ہے حضرت عائشہ چھ سال سے چھوٹی بچی ہے اور جس بچی کو کپڑے میں لپیٹا گیا ہو وہ گود میں ہوتی ہے بچی تو فرشتہ اس عمر کی بچی جو گود میں بچی ہوتی ہے اس عمر کی بچی حضرت عائشہ کو محمد کو دکھا رہا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے اس سے تنہیں شادی کرنی ہے کیا کسی کے دل میں افسوس 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 کی آواز نکل رہی ہے کیا آپ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے جس کی عمر پچاس سال کے قریب ہو اور وہ آپ کی گود میں جو بچی ہے اس کا آپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہے بیٹی ہے بھتیجی ہے بہن ہے نواسی ہے پوتی ہے اس کو وہ پچاس سال کی عمر کا شخص اس نظر سے دیکھے اور پھر کہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں اور پھر اس کے بعد جب وہ بچی چھ سال کی ہوتی ہے تو اسے اس کا انگوٹھا زبردستی ایک میریج کانٹریک کے اوپر لگوا لیا جاتا ہے اس کے دستخط کروا لیا جاتی ہیں چھ سال کی بچی میں یہاں پر صرف مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا اپنے اردگرد رشتہ داروں میں رشتہ داروں میں نہیں تو ویسے کسی چھ سال کی بچی کو دیکھو اور سوچو کہ کیا اس بچی کی طرف اس نگاہ سے ایک پچاس سال کے شخص اس کو دیکھنا چاہیے جس کی کئی بیویاں آلریڈی موجود ہوں پھر اس کے بعد یہ شخص آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کی چھ سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں جی ہاں اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ بتائے کہ ایسی بچیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ ان کے ساتھ ان پر ہاتھ پھیرو اتنی چھوٹی بچیوں کو بڑی عمر کی عورتوں سے شادی نہ کرو ایسی لڑکی سے شادی کرو جو ابھی کھیلتی ہے حضرت عائشہ گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی جھولے لیتی تھی جب حضرت محمد نے ان کے ساتھ شادی کی تھی تو آپ دوسروں کو بھی حکم دے رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں تم بھی ایسی لڑکی سے شادی کرو جو ابھی کھیلتی ہے اچھلکود کرتی ہے چھوٹی بچی ہے تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلو اور وہ تمہارے ساتھ کھیلے اور تم اس کی فانڈلنگ کرو کیونکہ وہ ابھی ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن تم اس پہ ہاتھ پھیرو یہاں پہ میرا دل رو رہا ہے کوئی مسلمان بہین بھائی ہے جس کا دل اس بات کو سننے کے بعد روئے اپنے گھر میں کسی بچی کو دیکھ کر اور کیا ایسے شخص کو آپ اپنے گھر کے اندر گھسنے دیں گے آگے دیکھتے ہیں آپ کے گھر کے لڑکے ان کو دیکھ کے حضرت محمد کیا بشارت دیں گے ان کو دیکھ کے حضرت محمد کہیں گے کہ اس طرح کے لڑکے جو ہے وہ تو میری جنت میں شرابیں پیش کریں گے وہ تو موتیوں کی طرح ہوں گے ان سے میں چائلڈ لیبر کراؤں گا چائلڈ لیبر ہی صرف نہیں ہوگی چائلڈ ابیوز بھی ہوگی تو کیا آپ گوارہ کریں گے آپ کے گھر میں جو چھوٹے لڑکیں ہیں ان کو کوئی اس نظر سے دیکھے کہ یہ مزدوری کریں گے میری جنت میں یہ ہاں ہمیں شرابیں پیش کریں گے میرے مسلمان بہین بھائیوں اس بات پر غور کریں خدا نے آپ کو اکل اور سمجھ دی ہوئی ہے اب اگر آپ کا خالق اور مالک کلمہ حق کلمہ نور کلمہ مجسم شافی جو کافی ہے اور جو پاکیزگی کا سرچشمہ ہے نوروں کا نور اور جس میں سے پاکیزگی نکلتی ہے جو آپ کو چھولے تو آپ کو پاک کر دے آپ اس کو چھولے تو آپ پاک ہو جائیں وہ آپ کے بچوں کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ آپ کے لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ایسے آسمان کی بادشاہی کے وارث ہیں ان کی سادگی ان کی معصومیت یہ آسمان کی بادشاہی کی پہچان ہے آسمان کی بادشاہی کی زندگی کی پہچان ہے تو اب آپ سوچیں کہ آپ ایسی شخصیت کو اپنے گھر میں آنے دیں گے اپنے دل میں آنے دیں گے پھر اس کے بعد قرآن 3350 کے مطابق حضرت محمد پر حلال ہیں لونڈیاں غلام اور ہر طرح کے رشتے دار اور پھر اس بات میں آکے کہ کوئی بھی اماندار مسلمان عورت اس کو وہ پسند کر سکتے ہیں اس میں سب رشتے ہی آ جاتے ہیں تو وہ اگر آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو سوچیں اگر آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کی بیٹی آپ کی بہو اگر انہیں پسند آ جاتی ہے آپ کے گھر میں کام کرنے والی انہیں پسند آ جاتی ہے تو وہ آپ کا ہی بستر استعمال کریں گے تو کیا آپ ایسے شخص کو اپنے گھر آنے دیں گے وہ کہیں گے اگر کوئی شادی شدہ آپ کے گھر میں ہے تو اس کے حضبن کو وہ کہیں گے کہ اس کو طلاق دے دو اللہ کا حکم ہے اور یہ میری ہوئی قرآن 33-37 کے مطابق جی کیا آپ ایسے شخص کو جو کہے گا کہ اچھا اور کچھ نہیں تو میرا قیام وقتی طور پہ ہے تو متا کر لیتے ہیں ٹیمپراری میریج کر لیتے ہیں میرے دور میں تو حلال تھی اگر اس کو عمر نے اپنے دور میں حرام قرار دیا ہے تو میرا دور تو حلال تھا یہ بھی اب میرا دور ہے میں آ گیا ہوں کیا آپ ایسی شخصیت کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے اپنے گھاری کیا اپنے دل اپنے خیال میں داخل ہونے دیں گے سوچیں غور کریں آج کا دن آپ کے لیے برکت کا دن ہوگا اگر آپ اس بات کو کھلے دل سے کھلے ذہن سے سوچیں گے تو پھر اس کے بعد قرآن 66-6 اگر آپ کے گھر میں اندر کام کرنے والی پر ان کی نظر پڑ گئی اور پسند آگئی تو انہوں نے اس لونڈی اس غلام اس کام کرنے والی کو آپ کے بستر پہ اس کا استعمال کرنا ہے قرآن 66 ون ٹو سکس تک حفظہ کے بیڈ پر کام کرنے والی ماریا اس کے ساتھ حضرت محمد کا زنائے مبارک اب میں زنائے مبارک ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ پھر مسلمان کہتے ہیں بے عدبی ہوگئی یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے اور جب ان کی بیوی حضرت حفظہ کا بیڈ استعمال ہوا اور حضرت عائشہ کی باری استعمال ہوئی تو وہ چیخیں تو اس پر آیت بن گئی قرآن 66 کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا اور مجھے اور بیویاں دے دے گا سوچیں آپ غور کریں کہ اگر آپ اس بات کو برا سمجھیں گے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی پر حضرت محمد نے بری نظر ڈال دی ہے تو حضرت محمد آپ کو جہنمی بنا دیں گے قرآن کی اس آیت کے مطابق تو کیا آپ ایسے شخص کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے اپنے گھر ہی کیا اپنی آنکھوں کے سامنے آنے دیں گے اپنے ذہن میں آنے دیں گے اپنے دل میں آنے دیں گے دوسری طرف ایک زمانے کی حالات سے ٹھکرائی ہوئی اور پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اپنا گزارہ کر رہی اپنی جسم فروشی سے اور لوگ اس کو پھر بھی مار دینا چاہتے ہیں اگر یہ زمانے کی ستائی ہوئی اور بدکار عورت خداون یسو المسیح کے قدموں میں آ جائے گی تو وہ اس کو بچا لیں گے کوئی دنیا کا انسان گناہگار اس پر پتھر نہیں اٹھا سکتا کیونکہ سب گناہگار ہیں لیکن جس کے قدموں میں وہ آ جاتی ہے وہ چاہتے تو وہ اس کی عدالت کر سکتے تھے اور اس پر پتھر اٹھا سکتے تھے کیونکہ وہ بے گناہ ہیں لیکن وہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب گناہ نہ کر رہا تو اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہے جو گناہ میں ہے اگر خداون یسو المسیح کو آپ اپنے گھر میں آنے دیں گے تو وہ آپ کے گھر کا فرد مرد اور عورت اگر اس کے قدموں میں آ جائے گی تو وہ گناہوں سے بچ جائے گی اس زمانے سے اس دنیا کے ظلموں ستم سے بچ جائے گی پھر حضرت محمد بزار میں ایک عورت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس عورت کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے دماغ پر کوئی چیز چڑ جاتی ہے میں نام لوں گا تو مسلمان برا منائیں گے تو وہ اس فرسٹریشن کو اس دماغ پر چڑی ہوئی چیز کو کس پر آ کر اتارتی ہیں حضرت زینب پر گھر آ کر اتارتی ہیں اور کہتے ہیں وہ جو عورت مجھے بزار میں نظر آئی تھی وہ شیطان تھی اور اس کی فرسٹریشن اپنے گھر میں آ کر اس عورت پر نکالتی ہیں جس کو انہوں نے اپنے بیٹے سے طلاق دلا کر اللہ کے نام پر ناٹک کر کے حاصل کیا ہوا ہے تو وہ جو بزار میں چلتی ہوئی عورت کو شیطان قرار دیتی ہیں اور پھر اپنا قصور نہیں مانتے اور اپنے دماغ پر کوئی چیز چڑ جاتی ہے تو اس کو آ کے نکالتے گھر میں ہیں فرسٹریشن کو ایسے شخص کو آپ اپنے گھر میں آنے دیں گے دوسری طرف ایک زمانے کی بدکار عورت وہ خدا یسو المسیح کے قدموں میں آ جاتی ہے اور اس کی پرستش کرتی ہے تو اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے تو کیا آپ ایسی شخصیت کو گھر آنے دیں گے آپ اس کی پرستش کریں گے دل سے تاکہ آپ کے گناہ ماف ہو جائیں پھر آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اور حضرت محمد آپ کے گھر میں آیا تو حضرت محمد اس بیمار کو دیکھ کر اس کی طرف اپنا پیچھا کر دیں گے کیونکہ وہ شفا نہیں دے سکتے اگر خدا ون یسو المسیح آپ کے گھر میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی چاہتی ہے تو فیصلہ آپ کا ہے آپ اپنے گھر میں کس کو دعوت دیں گے کس کو ویلکم کریں گے اپنے دل میں کس کو ویلکم کریں گے آج اس بات کا فیصلہ کر لیں اگلا لمحہ آپ کی زندگی کا ہو سکتا ہے آخری لمحہ ہو اگلی سانس آپ کے پاس نہ ہو آج سچائی اور حق کو قبول کر کے تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں اپنے بچوں کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیں پھر اس کے بعد صرف یہاں تاکی نہیں آنے والی زندگی میں بھی اس شخصیت نے حضرت محمد نے اپنی اس سوچ کو نہیں چھوڑا اس شہوت پرستی کی سوچ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جنت میں نبیوں اور پغمبروں کی بیویاں مائیں بھی مجھ سے محفوظ نہیں ہے اللہ ان کو مجھے شادی میں دے گا ریفرنس آپ کے سامنے ہیں وہ مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی اس ساری بدکاری کی سوچ کے مطابق شیطانی سوچ کے مطابق وہ حضرت مریم سے بھی نکاح اور شادی کا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے شخص کو آپ ایسے شیطان کو آپ اپنے گھر میں آنے دیں گے جی اب میرا یہ فطرتی ریاکشن ہے ایسی شخصیت کے لیے کوئی بیعد بھی نہیں ہے ریفرنس آپ کے سامنے ہیں یہ کس طرح کی سوچ کا مالک ہے دوسری طرف خداون یسو المسیح اپنی جنت میں کہتے ہیں آپ کے بچے بھی فرشتوں کی ماند ہوں گے وارث ہوں گے آپ بھی فرشتوں کی ماند ہوں گے معصومیت ہوگی کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی جسمانی خواہشات نہیں ہوں گی روحانیت ہوگی اور روحانیت کا وہ عالی میراج ہوگا جس میں کمی نہیں ہوگی کبھی اس روحانیت کے مزے کو لے کر تو دیکھیں اور اس روحانیت کے جو قدر و منزلت ہے اور میراج ہے اس میں کمی نہیں ہوگی اور آپ قدوس 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 خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول قدس کو خدا کو خدا کے روح کو اور خدا کے کلمے کو پکارتے رہیں گے اس سے آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ میں اور اس میں اس کے مزے میں اس کی روحانیت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ وہ بھڑتی جائے گی تو اب آپ فیصلہ کریں آپ کس طرف آنا چاہتے ہیں یہ آپ کے لئے وقت ہے آج اسی لمحے فیصلہ کر لیں کہ آج آپ کے گھر آپ کے خاندان میں آپ کی فیملی میں کس کو ہونا چاہیے آپ کے دل میں کس کو ہونا چاہیے آپ کی آنکھوں کے سامنے کس کو ہونا چاہیے آج کے میرے میسج سے بطھیرے مسلمان بہن بھائی برکت پائیں گے اور وہ سچائی اور حق کو قبول کریں گے اس کے لئے خداوند آپ کو برکت دے آمین